ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں ندائے مدارس یوٹیوب چینل دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہرمانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفکشن کے لئے بیل آئیکن ضرور دوائے نیز ہماری خبروں کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں ناظرین آج میں پھر حاضر ہوا ہوں آپ ایک خبر لے کر جو دارلوم دیواند کے حوالے سے ہے جیسا کہ ہم لگتار دارلوم دیواند کی اپ ڈیٹ آپ حضرات تک پہنچا رہے ہیں کہ دارلوم دیواند میں 22 اکتوبر سے مجلس شورا کا اجلاس چل رہا ہے آئیے جانتے ہیں کہ آج کے اس نششت میں اور مجلس شورا کے آخری نششت میں کیا اہم فیشلی لیے گئے ہیں آئیے ڈالتے ہیں اس پر ایک نظر ناظرین تین نئے عراقین کے انتخاب کے ساتھ دارلوم دیواند کی شورا کا اجلاس اختتام پذیر بجٹ میں اضافے سمیت کئی اہم فیصلوں پر لگی مہر پہلے کے مقابلے کافی طویل رہا یہ اجلاس عالم اسلام کی عظیم دینی درسگاہ دارلوم دیواند کی مجلس شورا کا سہروزہ بجٹ اجلاس کئی اہم فیصلوں کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا کئی اہم مسائل پر مؤقر عراقین شورا کی ایک رائے نہ ہونے کے سبب شورا کا اجلاس جمعیرات کو بھی دیر رات تک جاری رہا دارلوم دیواند کی مجلس شورا کے سہروزہ اجلاس میں عراقین شورا کی اکثریت نے شرکت کر کے ادارے کی ترقی کے سلسلے میں کئی اہم تجاویز کو منظوری دی وہیں بجٹ میں اضافہ اور تین نئے عراقین شورا کا انتخاب بھی اتفاق رائے سے عمل میں آیا دوسرے روز متعدد شبیجات کی ریپورٹیں پیش کی گئی جبکہ تیسرے روز ادارے کا بجٹ پیش کیا گیا اور ادارے کے بجٹ میں اضافہ بھی کیا گیا حالانکہ امید ظاہر کی جا رہی تھی کہ اجلاس میں تمام تجاویز کو اتفاق رائے سے منظور کر لیا جائے گا لیکن کئی اہم مسئلوں پر ایک رائے نہ ہونے کے سبب یہ اجلاس تیسرے دن دیر رات تک جاری رہا عام طرح پر دو روزہ تین نشستوں پر مشتمل شورہ کا اجلاس اس مرتبہ کافی طویل تھا سے روزہ اجلاس کی کئی اہم نشستوں کے دوران فیصلے لئے گئے ذرائع کے مطابق تین روزہ اجلاس میں ہونے والی تمام نشستوں کے علاوہ خصوصی نشست کا بھی احتمام کیا گیا حالانکہ دارلم دیون کی جانب سے اس مرتبہ کوئی پریس ریلیس جاری نہیں کی گئی ہے اس لئے ابھی تک تمام فیصلوں کی پوری صورتحال واضح نہیں ہو سکی ہے مگر بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی ادارے کے بجٹ میں اضافہ کیا گیا ہے سال گزشتہ ادارے کے بجٹ میں تقریباً دو کروڑ کا اضافہ کیا گیا تھا جبکہ اس مرتبہ تقریباً ایک کروڑ کے اضافے کی خبریں موصول ہوئی ہے وہیں لابیرلی کے مسئلے اور جدید نصاب کی شمولیت سمیت دگر کئی اہم امور کے لئے کمیٹیاں بھی تشکیل دی گئی ہے تین نئے عراقی نشورہ کا انتخاب بھی عمل میں آیا جس میں مظاہرلم سہرنپور کے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد آقل صاحب مولانا حبیب باندوی محتمیم دار جامعہ عربیہ ہتورہ باندہ اور مفتی شفیق احمد بنگلوری کے نام بتایا جا رہے ہیں حالانکہ دارلم دیون کی جانب سے اس کی تصدیق نہیں کی گئی ہے کئی عراقی نشورہ نے سیکڑو طلبہ اور درجنوں اساتذہ سے ادارے سے متعلق مسائل پر گفتگو بھی کی ہے اجلاس میں رکھنے پارلیمنٹ مولانا بدر الدین اجمل مولانا غلام محمد وستانوی مولانا عبدالعلم فاروقی مولانا اشتیاق احمد مولانا ملک ابراہیم مولانا حاکیم کلیم اللہ مولانا رحمتاللہ کشمیری مفتی احمد خانپوری مولانا انوار الرحمن مولانا انصر حسین میادیوبندی مولانا محمود راجستانی مفتی نظام الدین خاموش گجرات مولانا عبدالصمت اور محتمیم مفتی ابو القاسم نومانی وصدر المدرسین مفتی سائد پالن پوری وغیرہ نے شرکت کی